یہ کہانی انیس و صدی کے آخر میں شروع ہوتی ہے جب علیگر بھارت میں مسلمانوں کی تعلیمی و سماجی ترقی کا مرکز بن گیا علیگر تحریک کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی جو ایک دور اندیش رہنما اور تعلیمی مسلے تھے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی اصولوں کو ملا کر ایک تحریک کا خواب دیکھا انہوں نے ایک ہزار آٹھ سو پہ چھہتر میں محمدن اولوارٹل کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں علیگر مسلم یونیورسٹی اے ایم یوگ بن گیا تحریک کو اس وقت مزید زور ملا جب سر سید نے مسلمانوں میں علمی اور منطقی سوچ کی ترویج کیلئے بے تہاشا کوششیں کی روایت پسند اناثر کی مضاہمت کے باوجود انہوں نے انگریزی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا تاکہ مسلمانوں کو تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں بااختیار بنایا جا سکے جیسے جیسے کالج نے اے ایم یو کی شکل اختیار کی یہ مسلمانوں کی بااختیاری کی علامت بن گیا اس ادارے نے طلبہ کو مغربی اور اسلامی تعلیم دونوں حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جس سے ایک نئی نسل کے باشعور مسلمان تیار ہوئے علیگر تحریک نے صرف تعلیمی اصلاحات پر ہی نہیں بلکہ روایت اور جدیدیت کے درمیان پل بنانے پر بھی زور دیا کہانی میں اے ایم یو کے طلبہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں فعال طور پر حصہ لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کی وقالت کرتے ہوئے یہ تحریک بھارتی بے صغیر کی فکری اور سیاسی منظرنامے کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس نے رہنما علما اور اصلاح پسندوں کی ایک نسل تیار کی جنہوں نے قوم کی تعمیر میں نمائی حصہ ڈالا علیگر تحریک جس کا مقصد تعلیم سماجی اصلاحات اور روایت اور جدیدیت کا امتزاج تھا نے بھارتی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا سر سید احمد خان کا ویجن آج بھی نسلوں کو متاثر کرتا ہے اور اے ایم یو اس تبدیلی کن تحریک کی دائمی میراس کے طور پر کھڑا ہے تعلیمی پہلوں علیگر مسلمانوں کے کلیا سردار علیفہ حمد خان نے ایک ہزار آٹھ سو پہ چہتر میں علیگر مسلمانوں کے کلیا ایکی بناوٹ کی جو مسلمانوں کو معاشرتی اور یورپی تعلیمی میارات پر مبنی تعلیم فراہم کرتا تھا یہ کلیا مسلمانوں کو معاشرتی حوالوں میں بہترین مقامات حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا تھا تعلیمی ترقی مسلمانوں کو مغربی علوم اور فنون سکھانے کا موقع دیا جو نے انہیں معاثر تعلیمی ترقیبات سے روشناس کرایا الگر مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشرتی حوالوں میں مدد فراہم کر کے انہیں مختلف شبو میں ترقی حاصل کرنے کا احتمام کیا سیاسی پہلوں مسلمانوں کے حقوق الگر تحریک نے مسلمانوں کو معاشرتی اور سیاسی حقوق کے حصول میں مدد فراہم کی جس نے انہیں اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی حمایت دی اس نے مسلمانوں کو سیاستی تشخیص دینے اور حکومتیں میں شرکت کرنے کے لیے تیار کرنے کا کام کیا سماجی پہلوں تعلیمی روشناسی الگر تحریک نے مسلمانوں کو تعلیمی روشناسی فراہم کی جو نے انہیں معاشرتی میدانوں میں مزید یقیم اور اعتبار حاصل کرنے میں مدد کی مسلمانوں کو معاشرتی ترقی کی راہوں پر رہنمائی فراہم کر کے انہیں سماجی حوالوں میں بھرپور حصہ دینے کی کوشش کی گئی سر سید احمد خان انیسمی صدی کے ہندوستان میں ایک دور اندیش اسلا پسند نے ایک ایسا سفر شروع کیا جس نے زندگیوں کو بدل دیا اور مختلف برادریوں کے درمیان پل باندھ دیئے ایک ہزار آٹھ سو سترہ میں پیدا ہونے والے سر سید نے ایک ایسے معاشرے کو دیکھا جو تعلیمی اور سماجی فرق کا شکار تھا تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سر سید نے ایک ہزار آٹھ سو پچھہتر میں علیگر میں محمدن عالواوریٹل کالج کی بنیاد رکھی جو بعد میں علیگر مسلم یونیورسٹی کہلیا یہ ادارہ تعلیم کی ایک روشنی بن گیا جس کا مقصد جدید تعلیم کو اسلامی اصولوں کے ساتھ ملا کر ایک ترقی پسند ذہنیت فروغ دینا تھا سر سید کو شکوک و شبہات اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ڈٹے رہ ان کی تعلیم کے لیے کوششیں صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی انہوں نے سائنسی سوچ اور اقلیت کی حمایت کی ان کی بے لوز کوششوں نے سکولوں اور کالجوں کی بنیاد رکھی جس نے ایک نسل کو علم اور ہنر سے آراستہ کیا چیلنجوں کے درمیان سر سید احمد خان نے استقامت دکھائی اور ہندوستانی تاریخ پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑا ان کی وراست آج بھی حوصلہ افضائی کرتی ہے یہ یاد دلاتی ہے کہ تعلیم کی قوت کتنی تبدیل کن ہو سکتی ہے اور ایک شخص کے ویجن کا دور رس اثر کتنا ہو سکتا موسیقی